اسلام علیکم ناظرین محترم میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کا ایکن کو بھی کلک کر لیں تو ناظرین محترم سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ممالکی ڈرون ٹیکنولوجی کے بارے میں نمبر ون دی آر ڈی اور رستم ڈرون یہ انڈیا کا بغیر پائلٹ کے چلنے والا ڈرون ہے اس ڈرون کو انڈیا کی ایک سرکاری ایجنسی ڈیفینس ریسرچ اور ڈیفیلمنٹ آرگنائزیشن نے بنیا ہے انڈیا کے پاس ڈی آر ڈی اور رستم سیریا کے دو ڈرون ہیں رستم 1 اور رستم 2 یہ ڈرون پچانوے کلو گرام کا پیلٹ اٹھا کر چھبیس ہزار فٹ کی انچائی تک جا سکتا ہے یہ ڈرون ایک گھنٹے کے اندر ایک سو پچاس کلم میٹر کی سپیڈ سے فاصلہ تیگرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر 2 نیسکم بوراک ڈرون ناظرین مطرم پاکستان نے 9 مئی 2009 میں نیسکم بوراک ڈرون بنایا تھا بوراک ڈرون بناتے ہی پاکستان دنیا کا پچھویں ایسا ملک بن گیا جس کے پاس اپنا خود ساکتا ڈرون ہے پاکستانی فوج نے اس ڈرون کو پہلے بار دسمبر 2015 کو لائیو ملٹری آپریشن کے ڈرون استعمال کیا یہ ڈرون بغیر پائلٹ کے کام کرتا ہے اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون بغیر رکے 52 گھنٹے تک ہوا سے ہوا میں اور ہوا سے زمین میں میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرون انڈیا کے ڈرون سے کئی گنا زیادہ طاقتور بن جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں نمبر 1 را را انڈیا کی کوفیہ ایجنسی ہے جو کہ ریسرچ اینڈ انیلائیسیز ونگ کا مخفف ہے یہ ایجنسی دنیا کی طاقتور ترین ایجنسیز میں نمبر 8 پر کھڑی ہے اس ایجنسی کو 15 دسمبر 1968 میں بنائے گیا تھا اس ایجنسی کا ہیڈکوارٹر نیو دیلی میں موجود ہے اور اس ایجنسی کے چیف آف سٹاف انیل دوشمانہ ہے انڈیا میں نیوکلئر میزائلوں سے لے کر انڈیا کی حکومت تک اور را کنٹرول کرتی ہے یہ ایجنسی نیوکلئر میزائلوں کی افاظت تو کرتی ہے لیکن سو کر کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر میں سنا تو ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہم پر میزائلوں سے حملہ کرنے والا تھا اور پاکستان کے کئی نیوز چینل پر بھی چھیں ٹارگٹ پر میزائل پھینگنے کی بات ہوتی رہی اور بعد میں ان میزائلوں کو ڈیفیوز کر دیا گیا انڈیا کی میزائلوں کی انفارمیشن کون لے کر آتا ہے کس نے بتایا کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے یعنی یہ راہ کی کمزوری ہے راہ کے ایجنٹ آئے روز پکڑے جاتے ہیں جس کی مثال کلبوشن یادیو ہے نمبر ٹو آئی ایس آئی آئی ایس آئی پاکستان کی شان ہے آئی ایس آئی دنیا کے طاقتور ترین ایجنسیز میں نمبر ون پر آتی ہے یہ واحد ایسی ایجنسی ہے جس کے ایجنٹوں میں آئی تا کس نے خودکشی نہیں کی یہ دنیا کی واحد ایسی ایجنسی ہے جس کا آئی تا کوئی بھی ایجنٹ پکڑا نہیں گیا دنیا میں آئی ایس آئی کا نام اس طرح چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی رو رہا ہو تو اس کے ماں اس کو چوب کرانے کے لیے کہتی ہے کہ بیٹا چوب کر جاؤ ورنہ آئی ایس آئی والے آ جائیں گے اس وقت اس ایجنسی کے چیف آف سٹاف آسیم منیر ہیں آئی ایس آئی کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کئی ممالک کے ایجنسیز کے ایجنٹ پکڑے ہوئے ہیں جن میں بڑے نام ریمن ڈیوس اور کلبوشن یادے ہیں آئی ایس آئی بیاق وقت دنیا کی دس خوبی آئی ایجنسیز سے لڑتی ہے یہ ہے آئی ایس آئی کی ایس ال کوالٹی جس کے وجہ سے ہمیں دنیا کا نمبر ون ٹائٹل ملا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے را موساط، بلیک وارٹر، سی آئی اے، داش، تحریک طالبان کے بھی جس میں دنیا کی کئی آئی ایجنسیاں اور گروپ ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں مگر سب مل کر ایک ہو کر ٹریننگ پلان کرنے کے باوجود پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتے سی آئی اے ساری دنیا گیا مصر برباد، عراق برباد، کیونس برباد شام کے اندر تو اتنی تباہی ہوئی کہ کچھ بچا ہی نہیں مگر پاکستان میں دس خوبی آئی ایجنسیاں مل گئیں ناظرین محترم پھر بھی پاکستان سلامت ہے اس لیے ہی تو یہ پاکستان سے ڈرکتے ہیں اس لیے تو انڈیا والے بھی اپنے مو سے کہتے ہیں کہ آئی ایسائی دنیا کے نمبر ون ایجنسی ہے آپ کو فقر ہونا چاہیے کہ آپ کی گمنام ہیروز دنیا کے بہترین لوگ ہیں انٹیلیجنس ایجنسی میں تو پاکستان انڈیا سے بلکہ پوری دنیا سے آگے ہے ناظرین محترم اب ہم بات کریں گے پاکستانی فضائیہ اور انڈیا کی فضائیہ کے بارے میں ناظرین محترم انڈیا کے پاس اس وقت 2082 ائرکرافٹ ہیں جو اسے سب سے زیادہ ائرکرافٹ رکھنے والے ممالک میں نمبر فور پر لاتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس 1342 ائرکرافٹ ہیں جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ ائرکرافٹ رکھنے والے ممالک میں نمبر ساتھ پر لاتا ہے یہاں ہم صرف انڈیا اور پاکستان کے دو دو بڑے ائرکرافٹ کا معزنہ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کے میکویاں میک ٹونٹی نائن کے بارے میں یہ دو انڈیا ائر ایک سیڈ پر مشتمل تیارہ ایک گھنٹے کے اندر 2445 کلومیٹر کی سپیڈ پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان ائرکرافٹ کو انڈیا نے سوویت یونین سے خریدہ ہے اس ڈیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 17 کلومیٹر کی ہائٹ تک جا کر بھی فلائٹ کر سکتا ہے یہ ڈیٹ 30 میلی میٹر کے رینج کینن گان رکھتا ہے اور ساتھی میڈیم رینج کا ریڈار جو کہ میزائل سسٹم کو چلاتا ہے انڈیا کے پاس ان کے دداد دس ہے جن میں سے دو کم ہو گئے ہیں جو کہ پاکستان نے پچھلے ہی دنوں مار گرائے ہیں میکویاں میک ٹونٹی نائن کے مقابلے میں آتا ہے پاکستان کا ایف سکسٹین فائٹن فالکن یہ جیٹ پاکستان نے امریکہ سے خریدا ہے یہ جیٹ ایک گھنٹے کے اندر 2200 کلومیٹر کی سپیڈ سے سبر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایرکرافٹ 2200 کلومیٹر کا پیلڈ اٹھا کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ایرکرافٹ کے اندر ہوا سے ہوا میں فائر کرنے کے لیے ساف میزائل موجود ہیں جبکہ ہوا سے زمین پر فائر کرنے کے لیے بھی تین میزائل موجود ہیں اور اس کے اندر دو انٹی شیپ میزائل بھی موجود ہوتے ہیں نمبر ٹو پر آتا ہے انڈیا کا سکوئی 30 ایم کی آئی ایرکرافٹ یہ دو سیٹو پر مجتمل فائٹر ایرکرافٹ ہے جو کہ انڈیا نے رشیا سے کھریتا ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ میڈیوم رینج کی میزائل کو ہوا سے ہوا میں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جٹ ایک گھنٹے کے اندر 2500 کلو گرام کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس وقت انڈیا کے پاس ان کے اتداد 220 ہے اور 270 انڈیا نے اور آرڈر کار رکھے ہیں سکوئی 30 ایم کی آئی کے مقابلے میں آتا ہے پاکستان کا جی ایف 17 تھنڈر ایرکرافٹ جی ایف 17 تھنڈر ایک جدید اور وزن میں ہلکا جہاز ہے یہ جٹ چاہے بارش ہو یا بادل دن ہو یا رات ہر کنڈیشن میں اڑ کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جٹ چائنہ اور پاکستان نے مل کر بنایا ہے یہ جٹ ایک گھنٹے کے اندر 3200 کلومیٹر کے سپیڈ پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الحمدللہ ائر فورس میں بھی انڈیا سے آگے ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا جب ہمارے ہی روز حسن صدیق نے جی ایف 17 تھنڈر پر بیٹھ کر انڈیا کے دو جہاز مار گرائے انڈیا کے پاس 520 جنگی ہوائی جہاز ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے پاس 690 اٹیک کرنے والے ائرکرافٹ فوجیوں اور جنگی جہازوں کو ایک جگہ سے دوسر جگہ پر لے جانے کے لیے انڈیا کے پاس 248 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہیں انڈیا کے پاس فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے 304 ٹرینر ائرکرافٹ بھی موجود ہیں انڈیا کے پاس ٹوٹل 692 ائرکرافٹ ہیں جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 348 فائٹر ائرکرافٹ 438 اٹیک کرنے والے ائرکرافٹ 51 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ اور 500 ٹرینر ائرکرافٹ بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس ٹوٹل 322 الیکیپٹر بھی موجود ہیں اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو انڈیا پاکستان سے بہت آگے ہے لیکن اگر کوالٹی کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان انڈیا سے آگے ہے اور آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جنگ میں تعداد نہیں بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جنگِ بدر کا واقعہ یاد کرو جب ہم صرف 300 تھے اور کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن کوالٹی مسلمانوں کی بہتر تھی مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی تھا جو کہ آج بھی الحمدللہ ترکی اور پاکستان کی آرمی میں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج بھی ہم تعداد کو کوالٹی سے مات دے سکتے ہیں انڈیا کے پاس اس وقت 4184 ٹینکس موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 2200 ہیں انڈیا کے پاس 2815 بکتربان گاڑیاں ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 3665 ہیں انڈیا کے پاس 200 سلف پروپیلڈ آرٹیلری ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 439 ہیں انڈیا کے پاس 4006 ٹاوڈ آرٹیلری ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 1226 ہیں انڈیا کے پاس 266 راکٹ پروجیکٹر ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 150 ہیں انڈیا کے پاس 13 فرائی گیٹس ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 9 ہیں انڈیا کے پاس 16 سبمرینز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 8 ہیں انڈیا کے پاس 149 پٹرول ویسلز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 11 ہیں انڈیا کے پاس اس وقت جازوں کے لیے 12 ائرپورٹس موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 4 ہیں انڈیا کے پاس اس وقت 340 ایسے ائرپورٹس ہیں جہاں پر جازوں کی عام دوربت ہو سکتی ہے جبکہ پاکستان کے پاس بھی 151 ہے انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 55 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ پاکستان کا بجٹ صرف 7 بلین ڈالر ہے پھر بھی پاکستان کی آرمی نے انڈیا کو کئی بار مات دی ہے انڈیا کے پاس اس وقت 16 سے 120 تک نیوکلئر میزائل موجود ہیں جو انڈیا کو طاقتور ترین نیوکلئر میزائل رکھنے والے ممالک میں نمبر 7 پر لاتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس 140 سے لے کر 150 تک نیوکلئر میزائل موجود ہیں جو کہ پاکستان کو طاقتور ترین نیوکلئر میزائل رکھنے والے ممالک میں نمبر 6 پر لاتا ہے تو ناظرین مطرم یہ تھی پاکستان اور انڈیا کی آرمی پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو تو ناظرین مطرم آپ کس ملک کو سپورٹ کرتے ہیں نیچے ایک کومنٹ میں اپنے ملک سے پیار کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان جانگ ہوئی تو کون جیتے گا نیچے ایک کومنٹ بوکس میں ضرور بتائی گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان